بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں ہماری اولاد کی زندگیوں میں خیر و آفیت رکھیں اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت ادا کریں میرے بہن بھائی جو جو مسلمان جہاں جہاں بھی مشکلات میں ہیں جن کو بھی کوئی بھی مشکل پیش ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوں ان کے ان سب مشکلات کو اللہ پاک دور کریں اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں خوشیہ امان و جین اور سکون لے کر آئے ہم سب کے رزق میں اللہ پاک اضافہ فرمائے آمین اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ٹوپک کا آگاز کرتے ہیں آج کا جو میرا موضوع ہے جس پہ ہم نے رسکس کرنا ہے وہ ہے قدو کی افادیت قدو کی گزائیت قدو کے بارے میں ہم نے بہت سی ایسی حدیث آپ لوگ کے سامنے ہم نے پیش کرنی ہے جس کو آپ لوگوں نے سن کر یہ قدو کی جو سبزی ہے اس کو کھانے کے لئے آپ لوگ بھی امادہ ہو جائیں گے قدو جو کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتیزہ دیدہ ترین سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے حدیث مبائکہ کی روشنی میں میں بیان کرنا چاہوں گی سیدنا امس بن مالک رسول اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے کہ ایک ترزی نے کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی میں بھی آنسلہ وسلم کی ساتھ کیا میں اس بان نے آنسلہ وسلم کی خدمت میں جو کی پروٹی اور شوربے والا سالن ٹیش کیا جس میں قدو اور خوشک کوشت تھا آنسل رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برطن کے کناروں سے قدو تلاش کر رہے ہیں اس دن سے مجھے بھی قدو بہت پسند ہے ابو تعلود رحمت اللہ فرماتے ہیں میں سیدنا انسل بن مالک رسول اللہ کے ہاں گیا آپ رسول اللہ اس وقت دکھا رہے تھے اور روما رہتے ہیں بہتے تو بھی کیا چیز ہے تو مجھے کتنا پیارا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند فرماتے تھے اب ایک اور جنگہ آیا ہے سیدنا رسول اللہ سے مر بھی ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سی فرمایا اے عائشہ جب تم لوگ ہنڈیا پکاؤ تو اس میں قدو زیادہ ڈالا کرو کیونکہ یہ گم زدہ کے دل کو ڈھارس دیتا ہے یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں حدیث مبارکہ کے روشنے میں اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس چیز کو کافی اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے جو صحابہ کرام تھے ہمارے جو رسول تھے ہمارے جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے آخری نبی تھے انہیں یہ سبزی کتنے زیادہ پسند تھی وہ کتنے اچھے طریقے سے ان کو پسند فرماتے تھے اور اس کو کھانا بہت زیادہ انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا اور دوسروں کو بھی نسیت فرماتے تھے کہ قدو کا استعمال زیادہ کیا کریں کیونکہ یہ صرف پسند کے چیزے کی بات نہیں اس میں اصل میں جو گزائیت ہے جو اس کی افادیت ہے وہ بھی بہت زیادہ حیمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے کہ سیدن آیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ ہنڈی اب کھایا کرو اس میں قدو کا زیادہ ڈالہ کرو کیوں ایسا کہا کیوں کہ یہ گم زدہ کے دل کو ڈھارس دیتا ہے اس میں یہ افادیت ہے اس وجہ سے اب ہم تھوڑ سے چسکس کر لیتے ہیں گدوں کی آفادیت پر گدوں کی گزایت پر یہ نطیف آپ ایک تاثر رکھتا ہے مرد تو بلگمی گزایت کا حامل ہے گرم طبیعت کے افراد کے لیے مفید ہے سرد مجاز اور بلگمی طبیعت کے افراد کے لیے مناسب نہیں اس کا پانی پیاس کی تسکین کرتا ہے اسے پینے سے یا اسے سر دھونے سے گرمی سے ہونے والا سر کا درد رفع ہو جاتا ہے یہ چاہے کسی طرح استعمال کر لیا جائے بہر ہر کبز کشا ہے گرم طبیعت کے افراد کے لیے اس سے چھ مفید اور زرد اثر دوہ کوئی نہیں اگر نیند کا بھی کوئی پروابلم ہو جائے تو جو قدو ہے اس کو اگر قدو کش کر کے اس کو بال کے پی لیں تو بہت پرسکون نیند آتی ہے بہت پرسکون بھی نیند آتی ہے اور کافی زیادہ جو گبر ہارڈ ہو گیا رہا ہے کوئی ٹینشن ہو گیا رہا ہوتی ہے اس میں بھی کافی کبرش دیتا ہے اس کے پاس فائدہ یہ بھی ہیں اگر اس پر گندو اٹے کا لیپ کیا جائے یعنی کہ جو قدو ہے اس پر ہم جو اٹا گھونتے ہیں اس کا لیپ کر دیں پھر اسے چلے یا تمتور کے آنچ میں بھون لیا جائے پھر اس کا جو پانی ہو کر نچوڑ کر کسی لطیف مشروف کے ساتھ استعمال کیا جائے تو دیس بخار کی جو بخارات حرارت ظاہر ہوتی ہے یعنی کہ جب دیس سے بخار ہوتی ہے اس کے جو حرارت کے ظاہر ہوتی ہے ظاہر کرتا ہے قدو پیاس بھی بجاتا ہے اور ان تک ظاہر بہام پنچاتا ہے اور جو اسحال اور بہت سی چیزوں میں یہ فائدہ مند ہے جتنا ہو سکے قدو کا استعمال کریں اس کی گزائیت اس کی افادیت ہر چیز ہر لحظ سے یہ بہت بہتر ہے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چائے کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ